جی اسلام علیکم ناظرین بی بی سی اردو ٹی وی اوکے کے ساتھ میں ہوں فیضہ عاصف اور آج ہمارے سکھ موجود ہیں شہریار علی صاحب جو کہ اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں ٹریٹ بلیڈ کے آئین سمیتے ہیں اور بات کرتے ہیں موجودہ وقت میں جو ٹیکسز ہیں اس سے آپ کے خیال میں ملکی محشب کو کیا فائدہ پہنچے گا سب سے پہلے تو میں بی بی سی اردو کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کے ایک بزنس کمیونٹی سے بھی کچھ رائے لے رہے ہیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں اور انہوں کو کیا پروبیمز فیس کرنی پڑھ رہے ہیں جہاں تک ٹیکس کا سوال ہے جی سب سے پہلے تو ایک یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کتنے پرسینٹ پاکستان کے لوگ ٹیکس پیگ کر رہے ہیں میں کل یا پرسوں ایک ایف پی آر کے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب سی بات تھی انہوں نے کہا کہ جو ہماری تقریباً دو سو ادا سے دو سو بیس ملین کی پاپلیشن ہے اس میں سے صرف تین سو ادارے اور لوگ ایسے ہیں جو کہ ملک کا اسی فیصد ٹیکس ادا کر رہے ہیں باقی آپ دیکھیں تین سو کہاں دو سو بیس ملین کہاں تو ایک ہی ٹیکس کی جو ٹیکس بریکٹ میں جو لوگ ہیں تو یہ بہت کم ہے فائدہ تو اس سے جی بہت ہوتے کہ گورنمنٹ نے اپنی ریونیو جنرائیٹ کرنی پڑ دی ہے اگر آپ ابھی دیکھیں تو ہمارا جو باجیٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً دھائی ٹریلین روپے کے اوپر ہے اور یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے اس کو ریج کرنے کے لیے یا اس کے قریب آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ اپنی ریمنیوز جنرائیٹ کریں جو حکومت ہے اس کی دیگی پولیسیوں سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی ابھی تو گورنمنٹ کو آئے بے بڑا کم عرصہ ہوئے ہیں میرے خیال ہے کہ جتنا ہمارے پاس ویگیج اور برڈن تھا پرانی حکومت سے اس میں تھوڑا ایک سال میں اسیس کرنا ان کی نئی پولیسی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے باٹ مجھے پاس لیے اگر آپ پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ترقی کی طرف جا رہی ہیں مہنگائی ڈیفنیٹلی ہے انفلیشن آج کل میں خیال ہے تقریبا انٹریس ٹیٹ آپ کا بارہ پر پہنچا ہے انفلیشن بہت آئے مگر میں خیال سے بہتری سے پہلے یہ تھوڑا سا اور اوپر جائے گا مگر لانگ رنگ کے اندر یہ ہمیں فائدہ ضرور دے گا آپ جس طرح دیکھیں کہ ابھی میں آپ سے جس طرح بات کی کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ تقریبا انٹھائی ٹرلین کا اسی طرح ہمارا اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ ہماری امپورٹ و ایکسپورٹ جو ہوتی ہیں اس کا ڈیفرنس 20 ارب ڈالر ہے تو ان چیزوں کو بریج کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا پالیسیز آرہی ہیں فیوریبل لگ رہی ہیں مگر جی مگر جی ای فیل کہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ پالیسی صحیح طرف جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں اپنا ملنشوڑ کر دوسرے ممالک میں جاتے سرمایہ کاری کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں جبکہ ہمارے یہاں پاکستان میں کافی رسورس ہیں بہت زیادہ سورس ہیں کہ ہم لوگ یہاں رہے کے کافی کام کر سکتے ہیں بزنس کو آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن جیسے آپ کے بارے میں کیا شہر ہے بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہوئے وہ اچھی ہوئے جو آپ کی لیڈرشپ ہوئے وہ ٹھیک ہو اس کی طرف سے آپ کو ڈائریکشن ٹھیک مل رہا ہے اور آپ کا فیتھ ہو اس لیڈرشپ میں یہ ایک بڑی انفورشنٹ سی چیز ہے ہمارے پاس میں جتنے بھی ہمارے حکمران رہ چکی ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر کانسنٹریٹ کام کیا ہے اور زیادہ تر اپنے بینک اکانٹس کے اوپر کانسنٹریٹ لیا آج بھی آپ کے سامنے ہمارے پیوئیس پریمیر جیل میں بیٹھے ہیں دوسرے پریمیر کے اوپر بے شمار نیات کی کیسز کھلے میں تو جب تک اس طرح کے لوگ آپ کو رول کر رہے ہوئیں گے تو کوئی کسی بندے کا ٹرسٹ آپ کی ایکانومی میں نہیں ہوئے گا تو اس لیے پیپل وڈ پفر کہ باہر جا کے بزنس کریں بٹ آپ جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کافی ٹیلنٹیڈ لوگ پاکستان میں واپس آ رہے ہیں ان کے واپس آنے کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ بہتر ہوگی ہے تو امید تو ہے جیو اللہ گرہ ہے کہ آگے جا کے چیز اور بہتر ہوگی اگر ہماری گورنمنٹ اسی طرح چلتی رہے ہیں اور ملک کی ترقی کے حوالے سے موجودہ قومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ اپنے پینل پر بزنسمنٹ کو لائیں جن کو ایکشلی کو ریالیٹی کا پتوائی کی گرانٹ کی کیا ہو رہے ہیں جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیکھوں کہ ہم سرکلے ڈیٹ کو ٹاکل کرنے کے لیے ہم اپنے یوٹلیٹیز کی ریجز بڑھاتے رہتے ہیں اس کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیئے اس کا طریقہ ہونا چاہیئے کہ ہمیں لیکیجز کو پکڑنا چاہیئے سیمیللی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ امپروومنٹ کی طرف آ سکتی ہیں ہمارا جس وقت ڈالر تقریباً ایک سو دس سے ایک سو چالیس پہ گئے اور آگے والے آنے وقتوں میں یہ تقریباً ایک سو ساٹھ تک جائے گا کافی انڈسٹریز ہیں جو امپورٹ پر ریلائے کرتے ہیں وہ امپورٹ پر اس لئے ریلائے کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس قولیٹی یا اس میار کا پروڈکٹ ملتا نہیں ہے جو انہوں نے بیلیو ایڈیشن کر کے بنانا ہوتا ہے جی ناظرین بہت شکریہ یہ دے شہریہ آلین صاحب جو کہ میں خیالات کر رہے تھے کیمروینٹ ٹیم کے ساتھ ڈزاہ سکھ ویڈی سیڈو ٹیو کے لفول کرتے ہیں